فلسطین کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں نماز میں ہیں ظالم درندے نماز میں آ کر انہیں ہٹا رہے ہیں انہیں نماز توڑ کر مار رہے ہیں گولیاں چلا رہے ہیں زخمی کر رہے ہیں جان جا رہی ہے مسجد میں آنے نہیں دیا جا رہا ہے گیٹ بند کر دے رہے ہیں یہ سب کام کرنے کے باوجود بھی ان فلسطینیوں کو سلام ہے کہ وہ لوگ سڑک پر کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے فائرنگ ہونے کا جان جانے کا ہاتھ پیر توڑ جانے کا اندیشہ ہے در ہے لیکن آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں فائرنگ ہو رہی ہے کسی کو گولی لگ رہی ہے مر رہا ہے لاش کو اٹھا کے لے جا کے دفنہ کے آ رہے ہیں پھر کل دوسرے دن نماز پڑھنے کے لئے مسجد اقصہ میں آ رہے ہیں کیسے جذبے ہیں ان کے آپ دیکھئے کتنی بلند ہمتی کے ساتھ ایک نماز وہ مسجد اقصہ کی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں ہم اور آپ ہوتے آپ بتائیے آپ بھی ہم بھی تھے بابری مسجد کو بچانے کے لئے کیا ہوا نہیں بچا سکے ظالم اپنا فیصلہ نافذ کر کے رہا ایک وہ بھی ہے مسجد اقصہ کو بچانے کے لئے کتنے سالوں سے کتنی جانیں بچے عورتیں مائیں کتنی قربانی دے کر وہ مسجد اقصہ کو بچا رہے ہیں وہاں کی نماز پابندی سے پڑھ کر شہید ہونا گوارہ ہے لجان دینا گوارہ ہے لیکن مسجد اقصہ کی نماز نہیں چھوڑی جائے گی پابندی لگے گی تو ہم سڑک پر پڑھیں گے گیٹ پر پڑھیں گے ایسے وہ حفاظت کر رہے ہیں خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اگر مسجد اقصہ کو بچانے کی ذمہ داری فلسطین کے مسلمانوں کے بجائے ہندستان کے مسلمانوں کو ہوتی تو فلسطین تین دن میں یہودیوں کے حوالے ہو جاتا کیونکہ معلوم ہے ان نااہلوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ان مفاد پرست مطلب پرست اور سلفش لوگوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جو جذبہ ان لوگوں کے اندر ہے وہ صحابہ انبیاء اولیاء کی سرزمین کے لوگ ہیں ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں تقریباً انبیاء کا جو شہر تھا وہ ملک شام اور فلسطین تھا ان نبیوں کی روحانیت کی برکت ہے ان اللہ والوں کی تقوی کی برکت ہے کہ آج بھی وہاں کا مسلمان مرنا گوارا کرتا ہے لیکن ایک بالشت بھی مسجد اقصاں یہودیوں کے حوالے کرنا گوارا نہیں کرتا ہے دوسری بات ان مجاہد مسلمانوں سے جو سیکھنے کی ہے ہر دن آپ دیکھ رہے ہیں یہودی گولیاں چلا رہے ہیں زخمی کر رہے ہیں مار رہے ہیں اٹاک کر رہے ہیں لیکن ایک خبر کسی نے آز تک سنا کہ فلسطین کی کوئی بہن فلسطین کی کوئی بیٹی فلسطین کی کوئی ماں ان یہودیوں سے ڈر کر ایمان بچانے کے خاطر وہ مرتد ہو کر یہودیاں بن کر یہودیوں کے ساتھ شادی کرنے تیار ہو یہودیوں کے ساتھ جا کر وہ حرام نسل جنم دینے کے لئے تیار ہو ایک لڑکی کی بھی کوئی ایسی ریپورٹ نہیں آئی ہے آز تک کہ کوئی فلسطینی بیٹی کسی غیر مسلم کسی یہودی کے ساتھ جانا اس نے گوارا کیا ہو لیکن افسوس آج ہمارے یہاں کی مسلمان بیٹیاں کالیج پڑھنے والی یونیورسٹی جانے والی اسکول پڑھنے والی چند پیسوں کے خاطر میک اپ بکس کے خاطر وہ اسکول اور اگزام فیس کے خاطر اپنے غیر مسلم یہودی ہو ہندو ہو آر ایزز کا ہو کسی بھی خاندان کا ہو گھٹیا ہو سڑی ہوئی ذات کا ہو سڑے ہوئے چہرے کا ہو کالا کلوٹا ہو بھدہ ہو لیکن پیار ہو گیا عشق میں مبتلا ہو گئے اندھے بن گئے بے حیاء بن گئے اپنے جسم کا سعودہ کرنے تیار ہو گئے اپنے کو ان کے حوالے کرنے تیار ہو گئے ایک ایک نہیں دو دو لڑکوں کے ساتھ تعلقات تین تین لڑکوں کے ساتھ تعلقات ایمان کا سعودہ بھی آسان جسم کا سعودہ بھی آسان اپنے خاندان کی عزت نیلام کرنا بھی آسان یہ سب کہاں کون مجبور کر رہا ہے کون بندو کی نال کنپٹی پہ رکھ کر جان لینے کی دھمکی دے رہا ہے اپنے خواہش نفس اپنی شہوت پوری کرنے کی خاطر آج ہماری بیٹیوں میں جو ایمان کی کمزوری اور ایمان کی اہمیت جو ختم ہوتی جا رہی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری وہ بچیاں جو اپنے ایمان کا سعودہ کر کے غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں فلسطین کی بیٹیوں کی جوتیوں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہیں جس استقامت کے ساتھ جس پابندی کے ساتھ جس جوہ مردی اور ہمت کے ساتھ وہ جان دے رہی ہیں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ رہی ہیں عورت کے ہاتھ بان کر پیچھے کی طرف انہیں کھیچ کر لے جایا جا رہا ہے وہ مسکرا کر جام شہادت پینے کے لئے تیار ہے لیکن کسی یہودی کے ہاں میں ہاں ملانے کے لئے تیار نہیں ہے سچی بات ہے کہ اتنا ظلم اتنی بربریت اتنی درندگی جو فلسطین کے مسلمانوں پر کی جا رہی ہے ویسی درندگی کسی اور علاقے کے مسلمانوں پر کی جاتی وہ علاقہ کبھی کہ یہودی بن جاتا کبھی کہ وہ علاقہ کافر بن جاتا لیکن ان کی یہ ہمت ہے ان کی یہ جوہ مردی ہے ان کا وہ استقلال ہے کہ ہر طرح کا ظلم دیکھنے کے باوجود بھی وہ کبھی ایمان میں متزلزل ہونا ایمان میں ڈاؤٹ میں پڑھنا یا ایمان کا سعودہ کرنا کبھی گوارہ نہیں کرتے ہیں